تو جے کے میڈیا دیکھنے والے سب ہی دشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اور وقت ہو گیا ہے آج کا سامبا زلہ کا کرونا وارث اپڈیٹ بتانے کا اور یہ پورا اپڈیٹ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سامبا زلہ میں ایک اور ڈیتھ کرونا وارث کی وجہ سے ریپورٹ ہوئی ہے اور اب سامبا زلہ کا ڈیتھ ٹول پہنچ گیا ہے سین تیس اس لیے کے ساتھ آج سامبا زلہ میں پانچ نئے کرونا وارث کے پوجرے معاملے ریپورٹ ہوئے ہیں اور اگر پوجرے معاملوں کو لے کر بات کریں تو تھوڑی راہت ضرور دیکھی جا سکتی ہے کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو معاملے ہیں یہ سنگل فگرز میں سامنے آ رہے ہیں وہیں اگر بات کریں سیمپلنگ پروسس کی تو سیمپلنگ ابھی بھی لگاتار بڑے سطر پر کی جارہی ہے اور سیمپلنگ میں آج آٹی پی سی آر کے 99 سیمپ ریپورٹ ہوئے ہیں وہیں ریپیڈ سیمپلنگ بڑے سطر پر کی گئی ہے 558 سیمپلز ریپیڈ سیمپلنگ کے ریپورٹ ہوئے ہیں اسی کے ساتھ اگر بات کریں ایک بار پھر سے میں آپ کو بتا دوں کی نئی ریکوری پچھلے کچھ دنوں سے ریپورٹ نہیں ہو رہی ہے لیکن امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمیں ریکوری اور بھی دیکھنے کو ملے وہیں آج ریٹ تک ٹوٹل پوجرے معاملوں کا ذکر کریں تو یہ آنکڑہ 2700 پہنچ گیا ہے جب سے کرونا وار اس نے دستک دی ہے اسی کے ساتھ ٹوٹل ایکٹی ماملے اب 234 ہو چکے ہیں اور ایکٹی ماملوں کا جو گراف ہے یہ کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے اور آج یہ گراف ایک بار پھر سے اوپر آتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اب ایکٹی ماملے 234 پہنچ گئے ہیں وہیں ٹوٹل ریکوری کی بات کریں تو پچھلے کچھ دنوں سے یہ لگاتار آنکڑہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے آ رہے ہیں 2429 کا کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے کوئی بھی نئی ریکوری ہمیں ریپور ریپورٹ نہیں ہو رہی ہے اس لیے یہ آنکڑہ لگاتار رپیٹ ہو رہا ہے سامبہ زلہ میں وہیں جس طرح سے میں نے شروعات میں ہی اپ ڈیٹ کر دیا تھا کہ ایک اور ڈیتھ ریپورٹ ہوئی ہے سامبہ زلہ میں کرونا وارث کی وجہ سے اور ہمیں اس ڈیتھ کے حوالے سے جو ہمیں جان کری سی ایم او آفیس کے حوالے سے ملی ہے کہ سامبہ زلہ کا ہی ایک وقتی سامبہ کا ہی جو لدھیانہ کے ایک اسپطال میں علاج کروارہ تھا اور اس وقتی کو بھی کافی ملٹیپل پر اور آج اس وقتی نے کرونا وارث کی وجہ سے دم توڑ دیا اور اب سامبہ زلہ کا ڈیتھ ٹول سینتیس پہنچ گیا ہے تو یہ آنکڑے ہیں آج کے کرونا وارث کے سامبہ زلہ کے اگر پہنچنے معاملوں کو دیکھر اگر بات کریں تو تھوڑی راحت ضرور دیکھے جا رہی ہے لیکن جو ڈیتھ ٹول ہے یہ پچھلے ہم کچھ دنوں سے نوٹ کر رہے ہیں کہ کئی ساری ڈیتھ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کرونا وارث کی وجہ سے سامبہ زلہ میں تو ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی نیا ڈیتھ کا معاملہ دیکھنے کو نہ ملے اس لیے ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ احتیاد برتنے میں ہی آپ کی بھلائی ہے آپ احتیاد برتیں گے تو اس کرونا وارث سے آپ بچ پائیں گے لیکن کہیں نہ کہیں اگر بات کریں ویکسین کو لے کر تو ویکسین کب آئے گی کب نہیں آئے گی اس کو لے کر ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن آپ کے لیے ویکسین ہے آپ پبلک پیس پر جاتے ہیں ماسک پہن کر رکھیے سوشل ڈیسنسنگ کا پ بیسیس پر اپ ڈیٹ دیتے ہیں آنکڑوں کے ساتھ سامبازیلہ کا تو آپ لوگ سترک رہیں سابدھان رہیں اپنا اور اپنے پریوار کا دھیان رکھیں سوسائٹی لوکالیڈی کے لوگوں کو بھی آویر کرتے رہیے اس وائرس کو لے کر کیونکہ کبھی معاملے کم ہوتے ہیں کبھی زیادہ ہوتے ہیں اس لیے کوئی بھی معاملہ جو وہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے سامنے اور کوئی بھی پوزیٹیو ہو سکتا ہے اس لیے احتیاد برتنے میں ہی ایک ماتر جو ہے وہ بھلائ ہے آپ کی آپ لوگ یہ احتیاط برتے رہیے یہ پریکوشنز آپ لگاتار استعمال میں لائیے تب ہی اس وائرس سے بچ پائیں گے تو یہ تھا آج کا کرونا وائرس کا اپ ڈیٹ سامبازیلہ کا جہاں پانچ معاملے پوزیر سامنے آئے ہیں اور ایک اور ڈیتھ ریپورٹ ہوئی ہے سامبازیلہ میں تو کل ایک نانے اپ ڈیٹ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ریشی خجوریہ جیکی میڈیا کے لیے